جبلپور کے مارہو تال کے پاس سوموہ رات بڑا حادثہ ہو گیا ماروتی وین میں عوید روپ سے گیس بھرے جانے کے دوران گیس لیک ہونے سے آگ لگ گئی آگ لگتے ہی زوردار بلاسٹ ہوا جس کے چلتے علاقے میں افرا تفریقہ ماحول بن گیا تھوڑی ہی دیر میں پوری وین آگ سے گھر گئی جبلپور میں بہو دوارہ ساس کو پرطارت کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے بوڑھی ساس نے اس کے شکایت تھانے میں درج کر آئی ہے گھرہ تھانے انترگت رہنے والی سونیتہ مکھیجہ نے گھرہ تھانے میں ریپورٹ درج کر آئی کہ اس کی بہو اور اس کا بیٹا اس کو پریشان کرتے ہیں اور بار بار اس پر روپیے دینے کا دبا وہ بنا رہے ہیں پیڑیتہ کی شکایت پر پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے اور پیڑیت کے بیٹے اور بہو کو بلا کر سمجھائش دینے کی بات کہی گئی ہے اپنی بہو سے پریشان ہے ہمارا بیٹا ڈرنک کرتا ہے وہ بولتی ہے مکان بیچ کی حصہ دو میں اپنے مائکے میں رہوں گی اور آئے دن گالی گلوچ مار پیٹ کرتی ہے سامان توڑتی ہے گھر میں اٹھتی بارہ ایک بجے ہے اس کے بعد پھر روٹ چالو کر دیتی ہے سارے دن ہم سے بہت پریشان ہے میرے کو لگتا ہے کہ میں سوسائٹ کر لوں اور بولتا ہے آپ لوگوں کو پر بلیم لگائیں گے آئے دن اس کے مائکے والے بھی ہم لوگوں کو بہت پریشان کرتے ہیں وہ تے پیسے دو پیسے دو کب ہوگی اب آلوبازی تو ہے نہیں ہم لون پہ مکان ہے کہاں سے دو جب بکے گا تب ہی تو دیں گے میں مدن نیل سے آئیوں گڑا تھانے میں آئیوں وہ اسواسن دی آئے کہ میں مطلق ٹک کر دوں گا میں تو اس کی شادی ہوئی ہے تب سے ہی پریشان ہوں سنیتا ماجینان کی ایک بجرگ محلہ ہے تھانے پر آئی تھی اس کو بہت پریشان کر لے گا میں نے بھی سٹاپ کو بچھوایا ہے اور اس کو آشواشن بھی دیا ہے کہ ہم اس کے مہو کو سمجھائیں گے اور اس کے بیٹے کو بھی ساتھ سمجھائیں گے کہ پریشان نہ کیا جائے اور ہم سے تال بھیل بنا کر اور پریوار میں اچھے سے رہیں جبلپور کے کٹنگی تھانہ انترکت سیمریا کے پاس ایک پک اپ واہن کے انیانترت ہونے سے تقریبن چھے لوگ گھائل ہو گئے اور ایک بچی کی موت ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پاس میں ہی مرڈائی میلا گھومنے کے لیے سب ہی پک اپ وین میں بیٹھ کر جا رہے تھے سمجھائے کے پاس وین انیانترت ہو کر پاس کے کھیت میں جاگھوسی اور پلٹ گئی وین میں تقریبن چھے لوگ سوار تھے جن میں بچے بھی شامل تھے اس گھٹنا میں تین لوگ گمپی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں جبکہ ایک بچی کی موت ہو گئی گھٹنا کی جانکاری لگتے ہی اسدھانی پولیس سے موقع پر پہنچی اور گھائلوں کو علاج کے لیے اسپطال بھجوایا بچے جا رہے تھے ماما کر مڑائی دیکھنے تو راستے میں سمریہ کے پاس ایسٹیڈنٹ ہو گیا گاڑی میں تین چھے لوگ تھے ٹرائبل سہی تھے سردھات دبیا انسکہ منیسہ ساحل چھوٹا ہاتھ مدھے پردیش و ہائی کوٹ نے ایک جنہیت یاچیکہ پر سنوائی کرتے ہوئے مکہ سچیوہ اور ڈی جی پی کو نوٹیس جاری کر جواب مانگا ہے کہ آخرکار کیسے شاس کی زمین پر مندر بن رہے ہیں سنی کے دوران ہائی کوٹ نے پورے پردیش کے تھانوں میں مندر نرمان پر روک لگائی ہے ہائی کوٹ نے راجی سرکار سے پوچھا ہے کہ آخرکار کس کے آدھیش سے تھانوں کی شاس کی زمین پر مندر بن رہے ہیں ماملے پر آگلی سنوائی اب 19 نوامبر کو تیہ کی گئی ہے یہ ماننی مکہ نایدیش مہد ہے یوگل پیٹ نے آج پورے پردیش کے جو تھانے ہیں ان کے اندر اوے دروپ سے جو دھارمک ستھال خاص کر مندر بنائے جا رہے ہیں ان کے نرمان کے وسائع میں یاچکا کرتا کے پیٹیشن میں نوٹیس جاری کیا ہے یاچکا کرتا کے دورا یہ آروپ ہے کہ پورے پردیش میں تھاروں کے اندر تھانے دورا دورا اوے دھارمک ستھال بنوائے جا رہے ہیں جو کی ماننی سپریم کورٹ کے آدیشوں کا سبسٹ اولنگن ہے ماننی سپریم کورٹ نے 20 سال پہلے اس بارے میں آدیش دیئے تھے کہ ساروزینک ستھال خاص کر کے آفیسز اور پبلک روڈ پہ اس طرح کی مندروں کا نرمان نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لیے سب ہی پردیشوں کے جو مکہ سچویں ہیں ان کو آدیش کیا تھا کہ کلیٹر کے دوبارہ اس آدیش کا پالن کیا جائے اور ورطمان نے بھی جب بنتے سمیں سب ہی کلیٹروں کو اور ڈسٹرک میندی سٹیٹ کو ریس پی کو اس کی جانگاری دی گئی تھی کہ ایسا نرمان کیا جا رہا ہے پرن تو کسی کے دوبارہ کوئی اس کے بارے میں کاروائی نہیں کی گئی اور سب ہی تھانے دوبارہ دھشتتا دکھاتے ہوئے مطلب آنی نیالے کے آدیشوں کی پورا نرمان کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں ماننی نیالے نے جو ورطمان کے علاوہ جو ابھی نرمانہ دین ہے ماننی نیالے نے اس کے بارے میں مکہ سچیو مدیپردیش شاشن پرمکہ سچیو نگری پرشاشن پردیش کے جو پولیس مہاندیس ڈی جی پی ہیں اور اس کے علاوہ جبلپور کلیکٹر جبلپور کے ایس پی اور چار تھانے جانوں جن کے جوارہ ریپنٹری میں بنایا گیا ہے ابھی ویجین نگر مانو تال لادگنج اور اس کے علا مدن محل سیویل لائنس ان سب کو نوٹیش جاری کی ہم نے ان سب کے چیتر بھی پرستط کیے ہیں کہ یہ سب ہی تھانے ابھی ورطمان میں بنایا گیا اور ان کے بننے کے ترند بعد ان سب کے اندر دھارمیکس تھل بنا دیئے گئے ہیں یہ پہلے سے بن رہا ہے ماندینوں کے سمبند میں نوٹیش جاری کیا آج جو نرمانہ تھی جن میں چھت ڈل رہی ہے یا کچھ کام چل رہے ہیں ان میں روک لگائی ہے جمین بیواز سمبندھی سب ماملے آئے ہیں اس میں تھانا پراباریوں کو اور جو سمبندھی CSP SJP ان کو یہ بھیجا گیا ہے اور ایک سبتہ کے بھی تر اس میں نیراکرن کرنے ہی تو نردیشت کیا گیا ہے ساتھ ہی آویدک کو سوچیت کرنے ہی تو بتایا گیا ہے اس کے جانچ میں کیا کروائی ہوئی لگ بھک سو سے اوپر سکھائیتیں آج راب ہوئی ہے اور ابھی ملنگا تر سکھائیتوں کہانا جانے گا ملنگا 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 ملنگا